اسلام علیکم بول نیوز ایک آٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاز الفرکار میں ہوں اور باپ جہنگی اور میں ہوں بشرا حکر سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کے عوام نے حمزہ شہباز سرکار کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا زمینی الیکشن میں تحریک انصاف نے نون لیگ کی قیادت میں تیرہ جماعتی اتحاد کو شکست فاش دے دی ہے بیس میں سے پندرہ سیٹس پر کپتان کے کھلاری جیت گئے نون لیگ صرف چار سیٹس ہی نکال پائی راولپنڈی میں نون لیگ کی جیت کا مارجن صرف انچاس ووٹ رہا لودھرا کی سیٹ آزاد امیدوار لے اڑا پنجاب کے عوام نے حمزہ شہباز سرکار کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا جبکہ زمینی الیکشن میں تحریک انصاف نے نون لیگ کی قیادت میں تیرہ جماعتی اتحاد کو شکست فاش دے دی ہے بیورو چیف لاہور خواہ رباس ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں خواہر نتیجہ تو کل غیر حتمی اور غیر سرکاری سامنے آ گیا تھا سرکاری طور پر بھی نتائی جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس وقت کیسا محول ہے یہ بتائے گا دیکھئے اس وقت یہ طریقہ انصاف کے کیمپ ہیں ان میں ساتھا جو شکر ہوئی پائی جاتا ہے تا سیو پشی تا سیو پشی کے لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ یہ سرحان سے انہیں ایک دھچکا لگا تھا تحریک اہدم اعتماد کی صورت میں اور ان کی حکومت جو ہے وہ ہٹائی گئی تھی اس کے بعد جو بیانیاں ڈیولپ ہوا عمران خان صاحب کی جانب سے اور اپوزیشن جو اس وقت کی تھی اس نے حکومتی جو تحریک انصاف پر تنقید کی تھی ان کو یہ کہنا تھا کہ مہدائی بہت زیادہ ہے لوگوں کو رلیت نہیں مل رہا ہم آئیں گے تو یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کو حل کر دیں گے وہ مسئلے مسائل جب حل مزاہ ردے عمل آیا اور لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ صرف اور صرف معاملہ جو تھا وہ این آرو کا تھا کسی بھی مہنگائی کا مسئلہ نہیں تھا اور لوگ اس پر ردے عمل دیتے ہوئے لوگوں نے جو اپنی مظاہرہ کیا ہے وہ کل کے روز آپ نے دیکھا کہ پنجاب بھر میں بیس نشستوں پر زمنی انتخابات ہوئے جن میں صرف پندرہ نشستیں جو ہے وہ تحریک انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لے اڑی اور صرف اور صرف چار سیٹیں مسلم لگ نون کے پلڑے میں پڑی جبکہ ایک سیٹ ازاز امیدوار جیت گئے لاہور جس کو تخت شریک برادران کہا جاتا تھا جو گھر تھا مسلم لگ نون کا وہاں سے چار صرف ایک سیٹ تحریک انتخابات میں چھوڑی باقی تین نشستوں پر کامیابی اور برطری حاصل کی اور اس وقت جو ہے وہ نون لیگ میں خاصی اداسی غم وغستہ اور پریشانی پائی جا رہی ہے آپ سے ایک قلافات پر بھی بات ہو رہی ہے جو شریف برادران کے درمیان اندرونی صرف کی ایک تنازعہ چل رہا تھا اس کی عملی مثال ہم نے دیکھی ہے کہ جیسے ہی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو نواز شریف صاحب جو کہ مسلم لگ نون کے رہنما ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور مریم نواز صاحبہ دونوں نے اس بات کو کہا کہ ہم ان نتائج کو دل سے سکلیم کرتے ہیں مگر ابھی تک تحال شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز صاحب کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس کے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں جو شریف برادران ہیں ان کے آپس میں بھی سیاسی طور پر درار پڑھ چکی ہیں اور ان کے سیاسی راستے جو ہیں وہ جدا ہو چکے ہیں اس کے شکار ہیں مسلم لگ نون کے جتنے ورکنسی ہیں ایم این ایز ایم پیوز ہیں وہ بھی اس وقت دھڑوں میں پڑھ چکے ہیں انصاف اور قاف لیگ پر مشتمل اتحاد نے حکومت سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی پندرہ سیٹے جیتنے کے بعد ارکان کی تعداد ایک سو اٹھاسی ہو گئی حمزہ شہباز کی قیادت میں حکومتی اتحاد ایک سو اناسی نشستوں پر مشتمل ہے حمزہ شاہی کے دن تمام پنچاب کا ایفاں کپتان کے نام لوٹوں کے بلبوتے پر بننے والی سرکار مو کے بل کھر پڑی تحریک انصاف اور اتحادیوں نے خوئی اکثریت دوبارہ حاصل کر لی سننی الیکشن کے بعد نمبر کیم بلکل واسع ہو گیا تحریک انصاف پندرہ سیٹے جیت کر ایک سو اٹھتر تک پہنچ گئی نون لیگ کی چار کامیابیوں کے ساتھ ارکان کی تعداد ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی کاف لیگ دس پیپلز پارٹی سات راہ حق پارٹی کے اسیملی میں ایک سیجھ ہے اساد ارکان کی تعداد بھی پانچ سے بڑھ کر چھے ہو گئی حمزہ شہواس کی قیدت میں حکومتی اتحاد ایک سو اناسی نشستوں کا حامل ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ پر مشتمل اتحاد کی تعداد ایک سو پی ٹی آئی کی جیت حکومتی اتحادی پریشان ہو گئے پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا باپ بھی دگ مگانے لگی حالد مقسی کہتے ہیں الیکشن میں جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اس میں ہی جمہوریت کے لیے بہتری ہے مسلم ایک نون کو زمنی انتخابات میں عبرتناک شکست حکومت کے اقتدار کی کشتی ڈولنے لگی اتحادی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا بلاول بھٹو زرداری کی زیر سدارت سینئر رہنما سر جوڑیں گے اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے آئندہ کا لاحے عمل تیار کیا جائے گا ترجمان پیپلز پارٹی کے مطابق سی ای سی کا اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا شرکہ ذاتی طور پر اور بزریا ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوں گے باب بھی ڈگ مگانے لگی خالد مکسی کہتے ہیں الیکشن میں جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اس میں ہی جمہوریت کیلئے بہتری ہے خالد مکسی نے مزید کہا کہ پہلی دفعہ ایک مثال بنی ہے کوئی مداخلت نہیں ہوئی غیر جانبداری کے صورتحال واضح رہی ہے پاکستان کے حق میں سیاسی افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری رہے گا پنجاب کے زمنی الیکشن میں تاریخی کامیابی امران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس بولا لیا پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ متوقع ہے صوبے کی اہم قیادت بھی اسلام آباد طلب کر لی گئی ہے کور کمیٹی کے اجلاس سے قبل اہم مشاورت ہوگی امران خان کہتے ہیں آگے بڑھنے کا واحد راستہ منصفانہ انتخابات ہیں ووٹرز نے پوری ریاستی مشینری پولیس، ہرائسمنٹ اور موتصب الیکشن کمیشن کو بھی شکست دی ہے کور کمیٹی کا اجلاس چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیر صدارت ہوگا زمنی الیکشن کے نتائج اور مستقبل کے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا اجلاس میں پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت سے تجاویز لی جائیں گی زمنی الیکشن میں سرکاری مشینری کے استعمال اور دھاندلی کے واقعات کے بھی جائزہ لیا جائے گا پی ٹی آئی پنجاب کی اہم قیادت بھی اسلام آباد طلب کور کمیٹی کے اجلاس سے قبل اہم مشابرت کی جائے گی یاسمین راشد، حماد اظہر، میاں محمد رشید اپوزیشن لیڈر سبتین خان اور جمشید اقبال چیما اجلاس میں شریک ہوں گے امران خان نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ قابل اعتماد الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی، آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں دوسرا راستہ سیاسی غیر یقینی اور معاشی افراد افریق کے جانب لے جائے گا ووٹرز نے صرف نون لیگ کے امیدواروں کو نہیں بلکہ پوری دیاستی مشینری پولیس، ہریسمنٹ اور متاسب الیکشن کمیشن کو بھی شکست دی ہے پی ٹی آئی کی تاریخ کی جیت شہر شہر جشن ہوا لاہور کے مرکزی الیکشن آفس میں فتح کی خوشی میں پارٹی طرانوں پر رکھ لیا اور لودھنا میں دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے کراچی میں بھی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا اسلام آباد اور ڈی جی خان میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں پی ٹی آئی کی تاریخی جیت پر شہر شہر جشن کھلاڑی سڑکوں پر نکل آئے خوب حلہ گلہ پنچاب کے زمنی الیکشن میں تاریخی کامیابی پر کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا لاہور کے مرکزی الیکشن آفس میں پارٹی طرانوں پر رکھ کراچی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ اسلام آباد اور ڈی جی خان میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں بکھر میں مخالفین کے خلاف نارے بازی لودرا میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے پیسے بھی نہیں چھاور ملتان میں بھی کارکنوں نے جیت پر خوب جشن منایا لیا میں بھی کھلاڑیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے تخت پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے نام پندرہ نشستوں پر پی ٹائی کامیاب عام شہری اور دہاڑی دار طبقہ عمران خان کی اس فتح کو کس طرح سے دیکھتا ہے اس بارے میں مزید جوان لیتا ہے ہمائنوائندے جنید احمد سے جی جنید بتائیے گا تخت پنجاب کو پاکستان تحریک انصاف نے فتح کر لیا ہے بیس سیٹوں کے اندر سے پندرہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتیا اور لاہور کے اندر بھی یہ مارکہ پی ٹائی کے نام ہی رہا ہے چار میں سے تین نشستیں جو ہے وہ تحریک انصاف نے جیتی ہیں اس کے اوپر لاہوریوں کی کیا رہا ہے کیا وہ نتائج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے سے شہری مجھتے ہیں صرف بتائیے گا کہ کتنے خوش ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ جو نتائج کا لائے ہیں دیکھیں جی زندگی میں مجھے سب سے بڑی خوشی ملی تھی کہ میری والدہ نے آج کیا میرے والد نے آج کیا اور آج جو خوشی ملی ہے کہ جب عمران خان نے اتنے سیٹے جیت لی تو بہت خوشی ہوئی بڑی خوش عوام دکھائے دیتی ہے کیونکہ بڑی تعداد لاہوریوں کی عمران خان کے ساتھ ہی مرسد یہ ایک دہاڑی دار شخص ایک رکشے والا موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا خوش ہے صرف آپ دہاڑی دار بند ہیں کتنے خوش ہیں عمران خان کی جیت کے اوپر بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ زندگی میں پہلی دفعہ سے خوشی ملے انشاءاللہ وہ غریب کا بات کرتا ہے یہ باقی جو ہے نئے غریبوں کا بات نہیں کرتا یہ اپنے پیٹوں کا بات کرتا ہے وہ آخر لیڈر ہے جو غریبوں کا بات کرتا ہے عمران خان نے ہمیشہ کمزور طبقے کی غریب بندے کی بات کیا ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود سے بات کرتے ہیں سر یہ نتائج آئے ہیں کتنے خوش ہیں یا کتنے ایکسائٹن ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ صحیح آئے ہیں یہ سر بلکل صحیح ہوا فیصلہ کیونکہ جو نواز صریف کی جو حکومت ہے انہوں نے آتے ہی اتنا ہی غریب بندے کو اوپر بڈن ڈالا کہ وہ اٹھ نہیں سکتے دیکھے کہ جہاں پہ تین سو چالیس روپے کلو گیتا وہ ہی ساڑھے پانسو چھ سو روپے کے پر چلا گیا ہے جس بندے نے پانسو روپے کمانا ہے وہ اپنے گھرگاں پہ خرچہ پورا کرے گا سپیکر چودری پرویز علاہی کریں گے اجلاس سے قبل تحریک انصاف اور مسلمی رقاف کی پارلمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے انتخابی نتائج کی روشنی میں آئندہ کلاہ عمل تحقیہ جائے گا زمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم تبدیل انتخابی نتائج مکمل ہوتے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب صدارت سپیکر چودری پرویز علاہی کریں گے پی ٹی آئی کی تاریخ پتہ اور نون لیگ کی حزیمت کے باعث اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے اسمبلی کے اجلاس سے پہلے تحریک انصاف اور مسلمی کاف کی پارلمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا اجلاس میں وزیرعالہ کی انتخاب اور دوسرے پارلمانی عمور پر غور ہوگا سیاسی صورتحال انتخابی نتائج اور دیگر عمور پر مشاورت ہوگی پنجاب کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کامیاب نون لیگ نے تاریخی شکست تسلیم کر لی وزیراعظم کا کہنا تھا عوام نے اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے نکالا مریم نواز بولی سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے پنجاب کے زمنی انتخابات پی ٹی آئی کی تاریخی پتہ نون لیگ نے شکست تسلیم کر لی نواز شریف نے حمزہ شاہباد سے رابطہ کیا بولے مشکل پیسوں کا نقصان نون لیگ کو ہوا عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں آئندہ کے لاحے عمل کا جلد اعلان کریں گے لیگی نائف صدر مریم نواز بولی کھلے دل سے شکست تسلیم کرتے ہیں سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے دل بڑا اور غلطیوں کو دور کرنا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ عوام نے اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے نکالا شکست پر پی ڈی ایم جماعتیں برابر کی شریک ہیں ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے بھی موقع غنیمت جانا اور شکست تسلیم کر کے پی ٹی آئی قیادت کو مبارک بات پیش کی دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک بڑی لینڈ سلائٹ وٹری ہوئی ہے تو عوام نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہم ہم عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں پورے پنجاب کا نتیجہ آ گیا پی پی ساتھ کا نتیجہ کیوں روکا گیا پی ٹی آئی رہنماء بابا روان نون لیگ پر برس پڑے بولے بیس میں سے صرف ایک حلقے میں رینجرز کو بلایا گیا پی پی ساتھ کا نتیجہ پولٹیکل انجینئر کے بعد آیا گنتے کے لیے ہمارے الیکشن ایجنٹ اور امیدوار کو باہر نکال دیا گیا دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چالیس لاکھ زندہ انسانوں کو مردہ دکھایا گیا پنجاب کی سیاسی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے پی پی ساتھ کا ریزلٹ نہیں آ رہا سترہ تاریخ کو الیکشن ہوا اٹھارہ تاریخ کو پولٹیکل انجینئرنگ کے بعد وہ ریزلٹ آیا گنتی کے لیے ہمارے الیکشن ایجنٹ اور امیدوار باہر نکال کے بٹھا دیا گیا چالیس لاکھ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ زندہ چلتے پھرتے انسانوں کو مردہ دکھایا گیا اس کے باوجود ایمپورٹڈ حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دکھا ہم نے لگا دیا کہ عزت کے ساتھ یہ حکومت الیکشن کا اعلان کرے پنجاب کے زمنی انتخابات میں کپتان کی پکار پر بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے نکلے ٹائن آوٹ انچاس آشاریہ چھے نو فیصد رہا تحقیق انصاف چیالیس آشاریہ سفر آٹھ فیصد ووٹس لے کر سر فہرست رہی نون لی کو انتالیس آشاریہ فر پانچ فیصد ووٹس ملے آزاد امیدواروں نے سات آشاریہ سات فیصد ووٹس حاصل کیے پنجاب جاگ اٹھا زمنی الیکشن میں پولنگ اسٹیشن پر عوام کا رش لوگوں نے جوگ در جوگ آ کر فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کو تمام حلقوں کے نتائج موصول ہو گئے ووٹنگ ٹرن آوٹ انچاس آشاریہ چھے نو فیصد رہا الیکشن کمیشن کے مطابق تین ہزار ایک سکتیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج آر ایم ایس سسٹم سے ملے تحریک انصاف چھالیس اشاریہ آٹھ فیصد ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہی مسلم لگ نون کو انتالیس اشاریہ پانچ فیصد ووٹ ملے ازاد امیدواروں نے بھی سات اشاریہ سات فیصد ووٹ حاصل کیے تحریک لبیک پاکستان صرف پانچ فیصد ووٹ حاصل کر سکی بیس حلقوں میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد پینتالیس لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو اٹھانوے تھی